قادسیہ کا میدان جنگ ہے ایک آدمی شراب پی لیتا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان فوج کی سپا سالار ہیں ان کو خبر ہوتی ہے فرمایا اس کو زنجیروں میں جکر دو اور میدان جنگ سے واپس بلالو ایک کمانڈر نے کہا سپا سالار میدان جنگ ہے غلطی ہو گئی اس سے دلیر آدمی ہے بہادر آدمی ہے چھوڑ دیجئے اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا یا کسی کو مارے گا یا مر جائے گا اس کو زنجیروں میں جکرنے کی ضرورت کیا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوں پر بھروسہ نہیں کرتا اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں مو ہی نہ موڑ جائیں جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو سپا سالار کے حکم پر اسے زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے اب وہ مسلمان قیدیز زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ مدان جنگ خوب گرم ہے بے بسی اور لاچارگی سے مدان جنگ کی جانب دیکھ کر تلپ اڑتا ہے ہائے کوئی میری زنجیروں کو کھول دو میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں کی بیوی دوسرے خیمے کے اندر موجود ہیں زنجیروں میں جکڑے قیدی نے دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو حسوس کرتے ہوئے پکار کر کہا اے صادر رضی اللہ تعالی عنہوں کی بیوی میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کریں مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جاتا وہ بدسطور پردے میں رہتے ہوئے کہتی تم نے گناہ کیا ہے اور سپا سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے کہدی کہنے لگا خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خود آگے زنجیریں پہن لوں گا خدا رہا مجھے رہا کر دیں میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے ہیں کافلوں نے ایک ایک صف پر حملہ کیے صفے ملٹنے لگی ابو مہجن سقفی رضی اللہ تعالی عنہوں کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر ساد رضی اللہ تعالی عنہوں کی زوجہ محترمہ کا دل بھر آیا انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی زنجیروں کو کھول دیا اور ابو مہجن سقفی نے اپنی ذرہ نہیں پہنی پکتر پن نہیں پہنا دنگے جسم کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے ساد رضی اللہ تعالی عنہوں ان دنوں سخت بیمار تھے اور ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درم برم ہے لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے کافروں بھی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے جس طرف مرتا ہے کافر کٹ کٹ گرتے چلے جاتے ہیں ساد رضی اللہ تعالی عنہ ٹیلے پر بیٹے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور کہنے لگے اے اللہ اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں اس نے کافر کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا اس مجاہد کی حمد اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح آتا فرما دی مسلمان واپس ہوئے کمانڈر نیچے اترے دیکھو وہ جوان کون تھا اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا پوچھا وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا ڈھونڈو تلاش کیا وہ وہاں ہوتا تو ملتا خیمے سے بیوی آواز دیتی ہے اے سپا سلار جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیرے پہن رکھی ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آنو پلٹے اور کہنے لگے بیوی کیا کہتی ہو کہنے لگی صحیح کہتی ہوں یہ ابو محجن سکفی ہیں جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیرے پہن لوں گا اب یہ زنجیرے پہن چکا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آنہا اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا کہنے لگے چھوڑ دو مجھے میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا توبہ و استخبار میں دیر مت کریں کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اللہ رب العالمین کی آسمانوں پر مجود رحمت کو زمین پر لے آئے اللہ کریم توبی کے عمل اطاف فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین